جب سے مجلس ہیں سن لے اسے توحید میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اسے نبوت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا اسے بالکل پتا ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ محمد ابن آمنا آخری رسول ہے آخری نبی ہے وہی امام المرسلین ہے وہی خاتم النبین ہے اس کے بعد پورو وحی نازل ہونے والی نہیں ہے اس کے بعد جبریل آئے وحی لے کرنے ہی خدمتیں کرنے ہی وحی نہیں آئی بہات پیغمدت وحی نہیں وحی کا دروسہ بند نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی حضور یعنی در یتیم عبداللہ در یتیم آمنا کے بعد کوئی کسی بھی قسم کی نبوت وجود نہیں رہی کسی قسم کی نبوت ختم ہو گئی اس کے بعد بلائیت ہے امامت ہے نبوت نہیں ہے یہ مطالب کسی کو شبہ نہیں ہوتا آزاداروں میں سے شبہ کا محل نہیں ہے اتنے واضح ادفات میں یہاں بیان ہوتا ہے کہ شبہ کا محل نہیں ہے اور ہمامت میں بشبہ نہیں ہوتا یہ سب برکاتِ آزان اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آزاداری نعمت بھی ہے موجزات بھی تو یہ آزاداری ذہانتوں کو پروان چڑھاتی ہے وہ ذہانت وہ فراست جو دقیق مسائل کو سمجھ دیں میں اکثر واقع ہوں میں آپ کے سامنے یہ صرف سخن گزترانہ بات نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ کی توازو اے فاطر کے لئے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں یا ازراح خبابت یہ جملہ کہہ رہا ہوں حوضہ علمیہ میں بہت سے مسائل ایسے ہیں مقاتب میں مدرسوں میں کالجز میں ہائر سٹڈیز کی کلاسز میں مہینوں جس پر ڈسکس کرتے ہیں اور بعض سٹوڈنٹس پھر بھی نہیں سمجھ پاتے اور وہی دقیق مسائل ہم ممبر سے اشارہ کرتے ہیں اور آپ سمجھ جائیں یہ فراست کہاں سے پیدا ہوئی یہ ذہانت کہاں سے پیدا ہوئی یہ فراست و ذہانت برکت فضاء مجلس وہ مجلس جو منصوب ہے سید و شہدہ و امام حسین جو آپ اس سب تیری طرف بھی توجہ کی اپنی فراست و ذہانت کو ذرا سا استعمال کی یہ جب آپ کہہ چکا ہوں کہ ذہانت و ذہنیت میں بہت فرق ہوتا ہے ذہنیتوں کا سہرہ نہ لیجئے ذہانتوں کا مخصوص ذہنیت جو ہیں انسان کو محدود کر دیتی ہے اور کبھی کبھی تباہ کر دیتی ہے لیکن ذہانت وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ ترقیت آتا ہے اور پھر وہ ذہانت جو توحید سے حاصل ہو نبوت سے حاصل ہو وہ بلایت سے حاصل ہو وہ باقی ذہانت وہ جہانِ معنی کو روشن کر دیتی ہے تو یہ جو میں نے ارز کیا یہ تصبیح کرو اپنے رب کی اور حمد کرو اور استحفاد کرو زبان سے تصبیح کرنا سبحان اللہ کہنا اور زبان سے استغفر اللہ کہنا تو بہت آسان ہے سب کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن یہ بہت ادنا مرتبہ ہے تصبیح کا وہ مرتبہ جو پورے وجود سے تصبیح کی جائے نہ میری طاقت ساتھ دے رہی ہے نہ تابعنے میں کوئی جائش ہے مگر بس آپ کی ذہانت پر اور زکر کے اشارے کرنا تصویح کے کیا معنی ہے میں بار بار عرض کر چکا ہوں آپ جانتے ہیں تصویح کے معنی ہے ذات باری تعالیٰ کو نقائس سے پاک قرار دینا وہ پاک ہے زبان سے یہ کہنا بروردگار مکانی نہیں ہے زمانی نہیں ہے مادی نہیں ہے جسم نہیں ہے جسمانی نہیں ہے یہ کہنا زبان سے آسان ہے اپنے وجود سے کیسے کہیں گے مشکل بڑا زبان سے کہنے میں یہ مشکل ہے کہ لفظ تو منتقل ہو جائے گا مفہوم پھر بھی ممکن یا منتقل نہ ہو بہت سی باتیں خطیب کہتا ہے لفظ تو منتقل ہو جاتا ہے معنی منتقل نہیں ہوتے کسی تک منتقل ہو جاتے ہیں کسی تک نہیں ہوتے کوئی سمجھ کے اٹھتا ہے کوئی نہیں سمجھ پاتا کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں پڑھنے والے پڑھتے ہیں کوئی سمجھ دیتا ہے کوئی نہیں سمجھ پاتا چونکہ الفاظ میں یہ سکت ہی نہیں ہے کہ معنی کو منتقل کر سکیں لفظ و معنی کے رشتوں پر جو عدبہ کام کرتے ہیں وہ بھی بہت سے جہاد ان سے پوشید آنے ہیں بہت سے جہاد پوشید آنے ہیں الفاظ کچھ بھی نہیں ہیں الفاظ اشارات ہیں علامات ہیں الفاظ کے اندر کچھ نہیں ہے سیاہی کے علاوہ وجودِ لفظ عبارت ہے اگر کتابت کے شکل میں ہو تو سیاہی سے اور اگر لفظ کی شکل میں ہو تو ایک موجِ ہوا لفظ کی کیا حقیقت ہے میں بول رہا ہوں میری زبان اور ہوتوں کو لرزش ہو رہی ہے جمعش ہو رہی ہے جس سے ایک تموج پیدا ہو رہا ہے اسی فضاء میں اسی ہوا میں ہے یہ جو میڈیا ہے ہمارے ہاتھ کے درمیان جو میڈیم بنا ہوا ہے اس میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہے ایک معمولی سے ارتعاش کی کیا حیثیت ہے اصل چیز کچھ اور ہے جو معنی کو حمل کرتی ہے معنی کو لے کر کہیں سے کہیں پہنچتی ہے وہ کچھ اور ہے لفظ نہیں لفظ نہیں نہ بولا ہوا لفظ نہ لکھا ہوا لفظ سوچتے رہے ہی درمیان کیا آج کر لیا آپ کے ساتھ تلاش کریں وہ رشتے جو معنی کو مناکس کرتی ہیں جو الفاظ میں جوہریت پیدا کرتی ہیں جو بیکر الفاظ میں روح دارتی ہیں وہ کیا چیز ہے باہ یہ لفظ سے کہہ دینا کہ اللہ مکانی نہیں ہے اللہ زمانی نہیں ہے اللہ ماتا نہیں ہے اللہ ماتی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اکرامی میں مخلوقات کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی ہیں یہ سب سن لیا سمجھیں گے کس کی آتا ہے یہی الفاظ دھوراتے رہتے ہیں بس استاد نے دھورایا شاگر دھورا رہا ہے شاگر کے پاس شاگر دھورائے گا اس کا شاگر دھورائے گا کتاب نے دیکھ لیا پڑھ لیا رکھ لیا دھوراتے جا رہے ہیں سمجھتا کون ہے کہ لا مکانی ہونے کے معنی کیا ہے کون سمجھ سکتا ہے فہم کون کر سکتا ہے اور اسی کے کہا کرتا ہے کہ ذاتِ باری تعالی سبحانہ وتعالی ذہنِ بشری میں نہیں آسکتی حقیقت ہے ذہنِ بشری میں نہیں آسکتی ذات کون ہے ذات ذہنِ بشری میں نہیں آسکتی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ بالکل برحق ہے لیکن کسی حد تک اس کے اوساط کو سمجھنے کی صلاحیت تو اللہ نے ذہن کو دی ہی ہے جس حد تک صلاحیت دی ہے اس حد تک بھی ہم سمجھ سکیں اس کا وسیلہ کیا ہوگا اس کا وسیلہ بھی الفاظ نہیں آئے ہیں اس کا وسیلہ بھی الفاظ نہیں ہیں الفاظ سے کہنا سبحان اللہ بہت آسان ہے پورے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم